محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی یا جمہور کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں بچے ترس رہے ہیں اپنی کتابوں کو دیکھنے کے لیے اور آج تو دوگلہ پن تب بھی دکھا ان الگاو وادی نتاؤں کا اور خاص کر گلانی کا جب اپنی پوتی کے اس سکول کو تو کھلوایا گیا الگاو وادیوں کی طرف سے تب کسی طرح کا کوئی ویروت پردرشن نہیں ہوا جب انٹرنیل اگزامز وہاں پر رکھے گئے انڈور سٹیڈیم میں لیکن یہاں میں بوبا مفتی نے ان تمام لوگوں پر ان الگاو بادیوں پر نشارہ سادہ ہے اور دو ٹوکا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو برگلاتے ہیں جو غریب انپڑ بچوں کے ہاتھ میں پتھر تھماتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی یاد میں سکول کھلوا دیتے ہیں آج تین مینے سے ہمارے سکول بند ہے ہم نے کوشش کی ہم نے بھی کہا ڈلی سے بہت بڑی ریلگیشن آئے ہمارے ہوم مینسٹر تین بار آئے ہمارے فیننس مینسٹر آگئے اور ان جیٹلی صاحب ان کے ساتھ بہت بڑا پارلمنٹیرینز کا لیڈرز کا گروپ آیا ہم نے کہا جائیے ان سے بات کریں ان کو بتائیے ان سے بات نہیں کی تین دن پہلے ایک اور سیول سوسائٹی کا گروپ آیا جس کو بہت بڑے لیڈر جو مینسٹر رہ چکے ہیں انہوں کو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی چلے گئے شکر ہے ان کے لئے دروازہ کھول دیا اور کیا کہا پھر آپ اپنی بات بتائیے مگر آپ سے گزارش ہے بچے برباد ہو رہے ہیں بچوں کا مستقبل دباہ ہو رہا ہے خدا کے لئے ہمیں مدد کریں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ بچے سکول جائیں جواب ملا اور دو سکول جلا دئیے گئے محبوبہ مفتی نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں بچے سکول جانا چاہتے ہیں لیکن یہاں غریب بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیے جاتے ہیں کیسے چلے گا یہ کس طرح سے چلے گا لگتا تو ایسا ہے کہ پہلے ان کو لگتا تھا بچے انپڑ یا بندوق اٹھائیں گے مگر جب آج 25 سال میں جب وہ کشمیر کے لوگ یہ جانگے کہ بندوق سے کچھ حد ہونے والا نہیں ہے بچے بندوق اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے آپ یہ انپڑ بچوں کی ایک کون تیار کرنا چاہتے ہیں پتھر مارنے کے لئے اور وہ بھی پتھر مارنے کے لئے نہیں بلکہ پتھر ایسے مارنے کے لئے کہ خدا نا خاصہ ان کی اپنی جان چلی جائے جاؤ گریبوں کے بچوں جاؤ آرمی کیم پہ حملہ کرو جاؤ پولیس ٹیشن پہ حملہ کرو جاؤ سیار پی اپنے حملہ کرو کیونکہ یہ گریبوں کے بچے ہیں یہ کسی امیر کے بچے نہیں یہ گریبوں کے بچے ہیں مرے گا تو کیا ہوا جمہو کشمیر میں آٹھ جولائی سے بند ہے تناب ہے لیکن الگاووادی نیتا گلانی کی پوتی بند کے باوجود اگزام دیتی ہے الگاووادی سنگٹھنوں نے کشمیر کے سب ہی سکولوں کو بند کر آیا ہے لیکن سریدنگر کے تین سکولوں میں انٹرنل اگزام کر آئے گئے ایک انڈور سٹیڈیم میں کڑی سرکشہ ویوستہ کے بیچ یہ پریقشہ کر آئی گئی انہی میں سے ایک سکول میں الگاووادی نیتا سید علی شاہ گلانی کی پوتی بھی پڑھتی ہے الگاووادی نیتاوں کا چریتر دھوڑا کشمیر کے یوبہ سکھا سے بنچت رہے اور الگاووادی کے پریوار سکھا یکت رہے ان کا تو ہے ہی ڈبل اسٹینڈر لیکن سرکار کا بھی ڈبل اسٹینڈر ہے آپ کو کیا دباؤ ہے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اسکول پہ دباؤ ڈلوا کے اس کو کھلوا رہے ہیں الگاووادیوں کی وجہ سے تین مہینے سے کشمیر گھاٹی میں سکول بند ہیں آتنکی برہان کے انکاؤنٹر کے بعد سے الگاووادی سنگٹھنوں نے سکول بند کرائے کشمیر میں پچھلے تین مہینوں میں سترہ سرکاری سکولوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے آتنکیوں نے کشمیر میں تین پرائیویٹ سکولوں کو بھی برباد کر دیا ایکزیم میں گلانی کی پوتی کے ساتھ کل 573 بچے موجود تھے پاکستان کی ہماکت کا جواب دیتے ہوئے بھارت نے پچھلے ایک ہفتے میں پاکستانی رینجرز سمیت پندر لوگوں کو مار گرایا ہے بی ایس ایف کی جوابی کارروائی میں پاکستان کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے کم سے کم جو ہے وہ پچھلے سبتہ سے قریبن کے پندرہ جو ہے وہ چائرینجز یا مطلب سینہ سے جلوئے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور انجری سیلیل پاپلیشن میں بھی ہم تب ہی جواب دیتے ہیں جب ان کے طرف سے فائرینگ آتی ہے چھوٹی موٹی فائرینگ کو ignore بھی کرنا ہی کوسس کرتے ہیں لیکن جب ان کی ہیوی فائرینگ سروع ہوتی ہے ہم ہیویلی رپلائی کرتے ہیں سرجیکل سٹرائک کے بعد سے اب تک جمو کشمیر میں پاکستان قریب پینتالیس بار سیلز فائر توڑ چکا ہے پچیس آکٹوبر کو نوشیرہ میں پاکستان کی گولہ باری کا سینہ نے کڑا جواب دیا دو سے تین پاکستانی سینک مارے گئے آر ایس پورا سیکٹر میں بھی بی ایس ایف نے پاکستانی رینجرز کو قرارہ جواب دیتے ہوئے ان کی پانچ سے چھ چوکیوں کو تباہ کر دیا 26 آکٹوبر کو پاکستان نے ارنیا سیکٹر میں گولی باری کی تھی پاکستان باز نہیں آرہا ہے سیوہ پار سے لگتار بھاری گولی باری کر رہا ہے بی ایس ایف نے پاکستان کو مو توڑ ویسے جواب دیا پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے پاس پاکستان نے پاکستان باز نہیں آرہا ہے سینہ نے بنی سیکٹر میں سیز فائر کا اولنگن کیا نو شیرہ سیکٹر میں بھی آج سبح پانچ بجے سے بھاری فائرنگ شروع کر دی بی ایس ایف کی جوابی کا روائی میں پاکستان رینجرز کی کئی چوکیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے گری منتری راجنات سنگھ نے بی ایس ایف کو قرارہ جواب دینے کے لیے کہا ہے بہادر وہ ہوتا ہے جو پراکسی وار نہیں لڑتا ہے بلکہ اپنے سینے کا بٹن کھول کر آنکھ سے آنکھ ملا کر لڑتا ہے وہی بہادر کہا جاتا ہے لگاتار ان کا فیرنگ آ رہا ہے سر ہی آٹی کا آ رہا ہے کچھ چھوٹا بونٹا فیرتر آ رہا ہے اور ہم نے لوگوں کو یہی حضائی دی ہے کہ ابھی اپنے اپنے گھروں کے بیچ میں رہیں اور ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے کے انتظام کیے ہوئے ہیں 26 اکٹوبر کو آر ایس پورا سیکٹر میں ایک ہی پریوار کے چھے لوگ گھائل ہو گئے تھے کل بھی نوشیرہ سیکٹر میں ہوئی گولی باری میں چھے لوگ گھائل ہوئے تھے پرشاسن نے بورڈر علاقوں میں سکول کالیج بند کرنے کے آدیش دیئے ہیں بھاری گولا باری کی وجہ سے لوگوں کو رہج کیمپوں میں شفٹ کیا گیا ہے آج آئی ٹی بی پی ریجنگ ڈے پریڈ کے موقع پر راجنات سنگھ نے افغانستان میں حملوں کو ناکام کرنے والی آئی ٹی بی پی کمانڈو ٹیم کو سمانے کیا ہے اور اس پورا سیکٹر میں پاکستانی گولی باری میں شہید ہوئے بی ایس ایف کے جوان کو آج آخری سلامی کیا ہے جمہو میں بی ایس ایف کے جوان جتیندر کمار کو شدھانجلی کی گئی بیہار کے متحاری کی رہنے والے جتیندر کمار 26 اوکٹوبر کو ہوئی گولی باری میں گھائل ہو گئے تھے کل ان کا دہانت ہو گیا تھا شہید کے پریوار میں ماتم ہے شہید کی بیٹی کا رو رو کر برا حال ہے پانچ دن پہلے ہی پاپا سے فون پر بات ہوئی تھی تب جتیندر کمار نے بیٹی سے کہا تھا کہ اس دیوالی میں گھر نہیں آؤں گا لیکن پریوار کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹیں گے 20 اوکٹوبر کو گھزپیٹ روکنے کے دوران ہیرانگر پوسٹ پر گرنام سنگھ کو سر میں گولی لگ گئی تھی 22 اوکٹوبر کو گرنام سنگھ شہید ہو گئے 24 اوکٹوبر کو ہریانہ کے کرکشیتر کے رہنے والے بی ایس ایف جوان سوشیل کمار گولی باری کے دوران شہید ہو گئے تھے 16 اوکٹوبر کو سینہ کی چھے ریجمنٹ کے جوان سدھیش کمار نوشیرہ سیکٹر میں ہوئی پاکستانی گولاباری میں شہید ہو گئے تھے انٹرنیشنل بورڈر پر بی ایس ایف اور ایلوسی پر سینہ تینات ہوتی ہے کل راجستان کی ناغور سے پکڑے جاسوس شویب کو آپ سے کچھ دیر پہلے کچھ دیر بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا 25 سال کا شویب جوتپور کا رہنے والا ہے شویب 25 اکٹوبر کو پکڑے گئے دونوں جاسوسوں مولانا رمضان اور سبحہ جنگڑیا کا ساتھی ہے پاکستان اچھا یوگ کے افسر محمود اکتر شویب سے بھی خوفیا سوشنے لیتا تھا شویب بھی اسی ٹرین میں سمبرک رانتی ایکسپرس سے 25 تاریخ کو دلی آیا تھا ان کے ساتھ ہی اور یہ لوگ ہوتل میں ٹھہرے تھے پرانی دلی کے ایریا میں یہ لوگ چڑیا گھر گئے تھے جہاں وہاں پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹیو سے ڈاکیمنٹس ایکچینج کرنے اس سے پیسے لینے کے لیے اس کو اندیشہ ہو گیا کہ کچھ گڑوڑ ہوئی ہے یہ تورنٹ ہوتل سے گائب ہو گیا اس کے بعد یہ ہوتل واپس آیا نہیں اور اس نے ٹرین پکڑ کے واپس راجستان چلا گیا شویب کے پاس سے پاکستان ہائی کمیشن کا وزیٹرز کاٹ بھی ملا ہے شویب کا ننیحال پاکستان میں ہے وہ چھے بار پاکستان جا چکا ہے شویب کے پاس کئی سمویدنشیل دستاویز ملے ہیں شویب کے پاس سے ایک ٹیبلٹ بھی ملی ہے شویب نے اسے توڑنے کی کوشش کی شویب جودپور میں ویزا کنسلٹنٹ کا کام کرتا تھا اور اکثر پاکستان ہائی کمیشن میں اس کا آنا جانا رہتا تھا اسی دوران محمود اختر سے اسے جاسوسی کا کام ملا پاکستانی افسر کو 48 گھنٹے میں دیش نکالا دیے جانے کے بعد پاکستان کے بدلے کی کاربائی پر ویدیش منترالے نے ویروت جتا ہے ویدیش منترالے نے کہا کہ پاکستان میں بھارتے اچھایوک کے افسر سرجیس سنگھ پر لگائے کے عارو پوری طرح سے نرادہار ہیں بھارتے اچھایوک کے ادھیکاری سرجیس سنگھ کو 29 سکٹوبر تک پاکستان چھوڑنے کے لئے کہا گیا ہے بھارت نے کل پاکستان ہائی کمیشنر عبدالباسد کو ویدیش منترالے میں طلب کیا تھا پاکستانی بلوچ نیتا شبیر بلوچ کے پریوار والوں نے کراچی میں پردرشن کیا شبیر چار اکٹوبر سے گائب ہیں آر اوپ ہے کہ شبیر کی گمشودگی کے پیچھے پاکستان کی سینا کا ہاتھ ہے شبیر کے لئے اس سے پہلے بھی کراچی اور کویٹا میں پردرشن ہو چکے ہیں بلوچستان اور پی اوکے کے لوگ چین پاکستان اکانومی کوریڈور کا زوردار ویروت کر رہے ہیں ان کی آواز دبانے کے لئے پاکستانی سینا لگاتار بلوچستان کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے 22 سال کے شبیر بلوچ سٹوڈنٹ آرگینائزیشن آزاد کے صدد سے ہیں چار اکٹوبر کو پاکستانی فوج نے چین پاکستان کوریڈور کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے گائب کرا دیا اس سال جلائی تک سی پی ای سی کا ویروت کرنے والے قریب چار سو بلوچ ناغریکوں کو مار ڈالا گیا قریب تیرہ ہزار پانچ سو بلوچ ناغریک یا تو گائب کر دیئے یا پھر گرفتار کر لئے گئے پی اے موڈی نے پنرہ اگس کو لال کلے سے بلوچستان اور پی اوکے کے لوگوں کا ذکر کیا تھا تب ہی کے بعد سے وہاں کے لوگوں کے حالات میڈیا میں کھل کر سامنے آنے لگے ہیں بیہار کی ترش پر یو پی میں بھی مہا گٹھ بندن کی تیاریاں زوروں پر ہیں آج سماجبوادی پارٹی کے یو پی ادھاکش شیوپال یادو نے راشتریہ لوگدل ادھاکش عجید سنگھ سے ملاقات کی شیوپال یادو نے کہا کہ ان کی کوشش سیکلر طاقتوں کو ساتھ لانا ہے حبر ہے کہ کل شیوپال یادو کی جیڈی یونیتا کیسی تیاغی اور کانگریس کے راجنیتک رننیتی کار پرشاند کشور کے ساتھ ملاقات ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ اتر پیدیش میں بھاتی چنتہ پارٹی نہ گھسنے پائے اور جتنے بھی سیکلر لوگ ہیں وہ سب لوگ اکھٹے ہو جائیں خود کا دل سمحل نہیں رہا گرینڈ جھگڑا اس کو وہ سمحل نہیں پا رہے اس کا نپٹارہ نہیں کر پا رہے گرینڈ ایلائنز کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بیہار میں مہا گھٹ بندھن کا ایکسپریمنٹ سفل رہا تھا اسی سال ہوئے بیہار ویدھان سبا چناؤ کو جنتہ دل یونائٹیڈ راشتریہ جنتہ دل اور کانگریس نے مل کر لڑا تھا آلانکہ بیہار میں سماجوادی پارٹی آخری وقت میں مہا گھٹ بندھن سے الگ ہو گئی تھی بیہار میں مہا گھٹ بندھن کو ویدھان سبا چناؤ میں پون بہمت ملا مانا جا رہا ہے کہ یو پی میں مہا گھٹ بندھن کا فائدہ سماجوادی پارٹی کو مل سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ملائم سنگھ یادف کے پریوار کی لڑائی کا اثر ان کے پارمپرک بھوٹ بینک پر ہو سکتا ہے لیکن مہا گھٹ بندھن کی وجہ سے نقصان کم ہوگا جیسا کی بیہار میں مدی پردیش کے رتلام کے مشہور مہا لکشمی مندیر کو ہر بار کی تیرے نوٹوں کی گھڑیوں اور گہنوں سے اس بار پھر سے سجا دیا گیا آج یعنی دھنتیرس سے رویوار یعنی دیوالی تک مہا لکشمی مندیر کروڑوں روپے کے ان نوٹوں سے سجا رہے گا اس دوران بھکتوں کا حجوم مندیر میں درشنوں کے لیے پہنچا ہے پچھلے سال مہا لکشمی مندیر کو قریب سو کروڑ کے نوٹوں اور گہنوں سے سجایا گیا تھا لوگ اپنی شردھا کے مطابق پیسے اور گہنے مندیر میں دیتے ہیں اس کے بدلے انہیں مندیر کی طرف سے ایک ٹوکن جاری کیا جاتا ہے بھائی دوچ کے دن لوگ ٹوکن کے بدلے اپنے گہنے اور روپے واپس لے جاتے ہیں لوگوں کی آستھا ہے کہ یہاں نوٹ اور آبھوشن رکھنے سے سال بھر برکت رہتی ہے مہا لکشمی مندیر گرب گرہی سے لے کر سبھاگار تک نوٹوں اور گہنوں سے سجایا جاتا ہے 28 اکٹوبر صبح برم مہورت میں صبح 3 بجے سے 4 بجے کے بیچ لکشمی جی کا خزانہ درشنوں کے لیے کھولا گیا ایک نومبر سے روپے اور گہنے لوٹانے کی شروعات ہو جائے گی اور حیرانی کی بات ودیہ یہ ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا ہے لیکن مندر کی سرکشہ کے کڑے انتظام کی جاتے ہیں باسٹن فیکس میں فیلحال اتنا ہی ہے